بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی معاملہ گنتی پر نہیں بلکہ وزن پر ہے اب معاملہ سب کے لئے یقصہ ہے چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی صحت مند ہو چاہے کوئی معذور ہو نیکیوں کا وزن بڑھانے والے جو اسباب ہیں وہ سب کے لئے یقصہ ہیں نیکیوں کا وزن بڑھانے والے عوامل کون سے ہیں وہ تین ہیں نمبر ایک نیت جو بھی نیکی کرنی ہے جو بھی نیک عمل کرنا ہے اس میں نیت اپنی جو رکھنی ہے وہ اللہ کی رضا رکھنی ہے اللہ کی رضا کے لئے جو بھی نیک کام کیا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا مقبول ہوگا قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت والے دن جن تین اشخاص سے جہنم کیا کوئی بھڑھکایا جائے گا ان میں ایک شہید ہوگا کیوں کہ اس نے شہادت پائی ہوگی لوگوں کو دکھانے کے لئے شہرت پانے کے لئے کہ لوگ کہیں یہ کتنا بہادر اٹھا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اسی طرح دوسرا شخص جو جس سے جہنم کیا کوئی بھڑھکایا جائے گا وہ عالم ہوگا کیوں کہ اس نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے شہرت پانے کے لئے اپنا علم استعمال کیا کہ لوگ کہیں یہ بڑا عالم فاضل ہے اس کو بہت علم ہے اس کو بڑی باتوں کا پتہ ہے اور تیسرا شخص جس سے جہنم کیا کوئی بھڑھکایا جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سخی ہوگا جو لوگوں کو دکھانے کے لئے اپنا مال خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے یہ بڑی صدقہ خیرات کرتا ہے اس لئے تین اسباب میں سے پہلا جو ہے نیت اس کو خالص رکھیں اللہ کی رضا کے لئے تاکہ نیکیوں کا وزن بڑھے دوسری چیز ہے طریقہ اسلام اتنا کامل دین ہے کہ بیت الخلاص لے کر بیت اللہ تک سارے طریقے ہمیں بتا چکا ہے اس لئے ہر نیکی کرتے ہوئے ہر نیک عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنا طریقہ وہی رکھنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اللہ کی رضا کے لئے نیکی کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کی جائے جو بھی عبادت کی جائے جو بھی نیکی کی جائے اس میں طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا تو ہی وہ نیکی مقبول ہوگی اور اس نیکی کا وزن زیادہ ہوگا تیسری چیز قربانی کسی بھی نیکی کو کرتے وقت آپ نے کتنی قربانی دی ہے یہ آپ کی نیکی کا وزن بڑھانے میں ثابت ہوگی ایک غریب آدمی ایک مزدور آدمی جو اپنی ضرورت کی روٹی وہ صدقہ کر دیتا ہے وہ کسی عرب پتی کے چلائے ہوئے لنگٹ سے زیادہ وزنی ہوگی اس لیے نیکیوں کا وزن بڑھانے میں تیسری جو چیز ہے وہ ہے قربانی سخت سردی کا موسم ہو حالات ناغوار ہو گرم رضائی ہے صبح صبح اٹھنے کو من نہیں چاہتا لیکن اگر آپ نے رضائی اتار کر سخت سردی کے موسم میں خود کو نماز کیلئے تیار کر لیا اور آ کر نماز ادا کی تو آپ کی یہ نماز کی قدر قیمتی ہوگی یا آپ کی اس قربانی سے پتا چلتا ہے اور یہ تین چیزیں نیکیوں کا وزن بڑھاتی ہیں موسیقی